ہیلو دوستوں ہائی سول فیملی کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آج کا ویڈیو جو ہے وہ بیسٹ ہونے والا ہے آپ کی جو ایک main question ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ twin flames are destined to get reunited تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو separation کا phase آتا ہے تو آج اسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ صحیح بات بتائی جائے تو آپ اپنی جو ہے fake identity کو زیادہ importance دے رہے ہوتے ہیں یہی reason ہوتا ہے separation آنے کا کیونکہ آپ جو ہے کہیں نہ کہیں separation consciousness میں جیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کے person جو ہے وہ different ہیں الگ ہیں اور attachments میں آپ ہوتے ہیں یہ reason ہے کہ separation آتا ہے تو ابھی ہم اس کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس سے پہلے ایک بات دوستوں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کوئی session book کوئی reading book تو آپ کر سکتے ہیں number مل جائے گا آپ کو اس ویڈیو کے description box میں thank you so much دوستوں for all your love and support to چلیے دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے separation آنے کا reason کیا ہوتا ہے تو آپ کے separation جو ہوتا ہے نا جو کیوں آتا ہے آپ کے life میں جب آپ ہوتے ہیں اپنے twin کے ساتھ اور آپ ہوتے ہیں اپنے bubble phase میں پھر اچانک سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا separation آ جاتا ہے اچانک سے اور آپ جو ہے means جس کو کہتے ہیں نا سوم ہوتے ہیں سوم ہوتوں کے برابر ہوتی ہے یہ separation کی pain ہوتی ہے تو اس کا reason ہے کہ اس pain کا mainly تو reason بتا دیتی ہوں پہلے یہ pain ہے کیوں یہ اتنا خراب pain کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے یہ اتنا painful کیوں ہوتا ہے اس کو painful آپ خود ہی بنا دیتے کیونکہ آپ اپنی energy کو اتنا زیادہ attach کر لیتے ہیں attachments میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اور define کرتا ہے آپ کسی اور سے attached ہے آپ کی identity اور آپ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو separation آ جاتا ہے پھر divine کہتے ہیں کہ چلو جی اب تم زیادہ dependent ہو گئے ہو تو پھر تمہیں یہاں سے نکالا جائے تو کیوں آتا ہے separation separation آتا ہے تاکہ آپ خود سے جڑیے اپنے self سے جڑ سکیں اپنے آپ کو پہچان سکیں اپنے آپ کو ایک unique اپنی uniqueness کو پہچان سکیں کیونکہ آپ unique ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں کہ ہم separate ہیں تو کیا ہم separate ہیں are we only body کیا آپ capable body ہیں نہیں آپ energy ہیں ٹھیک ہے ہر انسان یہاں پر سب کچھ energy ہے اور energy تو ہمیشہ ہی connected ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ body تو ہے نہیں یہ تو ہماری real identity ہے نہیں یہ تو ہمیں دھرتی پر جینے کے لیے body ملی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جب آپ separation میں جائیں گے دھیرے دھیرے کر کے ٹوٹ کے بکھر کے آپ inner work کی طرف آئیں گے کہ یا تو کسی کی guidance کی طرف آئیں گے یا تو خود ہی آئیں گے لیکن آئیں گے divine کی طرف جائیں گے اپنے inner work کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اس سے کیا ہوگا یہ ایک process start ہو جاتا ہے جہاں پر جو کچھ بھی fake ہے جو کچھ بھی non existing ہے وہ اس کے اب جانی کا وقت آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف اس سارے process کے بعد آپ آپ رہ جاتے ہو آپ کا authentic self رہ جاتا ہے آپ اپنے authentic self میں آتے ہو ٹھیک ہے اور جتنا ہو سکے اتنا piece میں آتے ہو بہت زیادہ piece میں آپ آتے ہو اب اس کے لیے کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے نا جب تک آپ انگیج رہو گے تب تک آپ خود پہ فوکس بھی نہیں ہو پاؤ گے خود پہ کام بھی نہیں کر پاؤ گے اور خود کو اس لائٹ میں بھی نہیں لے کے آ پاؤ گے تو اس کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو وہ break دیا جائے آپ کو solitude میں ڈالا جائے یعنی کہ آپ solitude میں جائیں اور اپنے اوپر اپنا self work کر پائیں اپنا کام کر پائیں تاکہ جب آپ یہ کام کر لیں اپنا اپنے اوپر ہی جو کام کرنا ہمیشہ سے ضروری تھا جو شاید کہیں نہ کہیں آپ نگلیکٹ کر رہے تھے جب آپ اسے کر لیں تو آپ پھر کیا ہوگا آپ آ جائیں گے اپنی real authentic self میں آپ اپنی power میں آئیں گے آپ wanting سے نکلیں گے آپ کہیں نہ کہیں جو ایک constant آپ کی بنی رہتی ہے یہ اچھا بس میرا person کا ایک call آ جائے یا بس میرا person آ جائے یا بس آپ مل جائیں یا کیسے بھی کچھ بھی ہو جائے لیکن communication ہو جائے تو یہ سب جو wanting اور neediness کی energy ہے جو آپ 3D سے operate کرتے رہتے ہو اس ساری energy سے آپ کو نکالا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے نا اپنی soul self کو سمجھیں اور اپنی light میں آئیں یعنی کہ آپ کو اپنی روشنی جو وہ ہے divine روشنی جو ہے وہ دیکھ پائے divine light دیکھ پائے آپ کو آپ اس کو پہچان پائیں اور اس کے ساتھ align ہو پائے divine کی light کے ساتھ تو اپنی first priority آپ خود بن جاتے ہیں جرنی پر چلتے 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 نا اور جب آپ کافی self work کرتے جاتے ہیں اپنے اوپر تو ایک time ایسا آتا ہے جہاں پر آپ جو ہے اپنی جس کو کہتے ہیں اپنی power میں آ جاتے ہیں اور اپنی first priority اس کے بعد سے آپ خود بن جاتے ہیں تو جب آپ اپنی first priority خود ہوں گے تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ خود سے پیار کرتے ہیں پھر ہر ایک آپ سے پیار کرتا ہے تو پہلی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خود کو سمجھنے کی خود سے پیار کرنے کی پہلے خود کو تو جان لو کسی اور سے کیا جڑ ہوگی تو یہ ہی ضرورت ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنی first priority خود کو بنائیں خود سے جڑیں اپنے آپ سے کنیکٹ ہوں ڈیوائن سے کنیکٹ ہوں یہ جرنی آپ کے اور ڈیوائن کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو ڈیوائن سے جوڑنا بہت ضروری ہے آپ کو اس لیے آپ جب آپ کو separation میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ mirror دکھائے جائے کہ آپ جو romantic والی باتوں میں کہتے ہیں ہم ایک ہیں اور ہم ہمیشہ ایک رہیں گے تو کیا سچ میں آپ اس کو مطلب آپ کا یہ سچ میں آپ کا یہ meaning بھی ہوتا ہے آپ سچ میں اس کا meaning سمجھتے بھی ہو تو یہ ہی ونیس آپ کو سکھانے کے لیے یہ ہی سمجھانے کے لیے آپ کو separation میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ اپنے separation consciousness سے نکلیں ایک دو دن بندہ قائب ہو جائے تو جو ساری بڑی 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 باتیں ہوتی ہوں ہوا ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ایک ہیں اور ہم دونوں ایک ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کیا جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب ہوا ہو جاتی ہیں آپ فڈا فٹ insecure ہو جاتے ہو آپ فڈا فٹ separation کی consciousness میں چلے جاتے ہو آپ فڈا فٹ پتہ نہیں کیا کیا imagine کرنے لگ جاتے ہو تو یہ سب جو ہے یہ آپ کی separation consciousness work کر رہی ہے جہاں آپ اس energy کو اپنے سے separate مانتے ہو اور اسی چیز کو heal کرنا ہوتا ہے اسی چیز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو overly attachment issues آپ کے ہوتے ہیں ان میں سے باہر آنا ان سے نکلنا ہے اور تاکہ کیا ہوتا ہے پھر کہ اپنے person کو آپ خود میں ہی feel کر پاتے ہیں کیونکہ آپ ہیں تو ایک ہی ultimately لیکن اس پر آپ کا دھیان کب جائے گا اس پر آپ کا دھیان تب جائے گا جب آپ solitude میں رہ کر خود پر focus ہوگے خود پہ ہی جو ہے آپ کا پورا دھیان ہوگا اور آپ کا پورا جو ہے work ہوگا اپنے ہی اوپر ٹھیک ہے تو اگر آپ سچ میں reunion چاہتے ہیں اپنے person سے تو focus وہ آپ کا اپنی طرف ہی رہنا چاہیے تو focus کیونکہ اپنے پر رکھئے اپنا self work کرتے رہیے اور oneness کی suppression میں رہنا سیکھئے ٹھیک ہے تو آپ کے affirmation بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جہاں سے یہ جھلکے کہ نہیں آپ اور آپ کے person کہیں سے بھی الگ نہیں ہیں تو آپ کی اس insecurity میں نہیں ہیں اپنے subconscious میں یہ باتیں affirm کر کے کر کر کے بھر لیجئے یہ آپ کی healing کا بہت important part ہو جاتا ہے اگر آپ خود کو ہر time افرم کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہی ہیں پھر یہ آپ کی reality بن جاتی ہے چلیے دوستوں thank you so much دوستوں کو سننے کے لیے آپ پر بہت بہت thank you ملتی ہو آپ سے next video میں bye bye لاشاں خnd وma ar کی Producent